آج آپ کو دکھائیں گے ٹیوٹا مارک ایکس 2005 موڈل بلیک کلر کے اندر اور یہ گاڑی یہاں سیگل موٹرز راول پنڈی پر اویلیبل ہے اور آج ہم بات کریں گے یونیورسل کار کیر پروڈکٹس کی سیگل موٹرز راول پنڈی پر کار کیر پروڈکٹس کے اندر آپ کو ہر برینڈ کی کمپلیٹ رینج ملے گی جس میں مگوائز شامل ہے سونکس شامل ہے اس کے علاوہ مدرز کے آپ کو کمپلیٹ کار کیر پروڈکٹس مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو کمپلیٹ ٹرٹل کی رینج مل جائے گی ٹونین کی کمپلیٹ رینج مل جائے گی اور فیمیزو اور فلمنگو کی ہر قسم کی آپ کو ورائیٹی کار کیر پروڈکٹس کی مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کنکو کی کلیننگ کٹس اور کمپلیٹ رینج آپ کو پروڈکٹس کی مل جائے گی اور کارچر کی ویکیوم کلینرز مل جائیں گے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ پریشر واشرز مل جائیں گے اور اس طرح کی تمام اسیسریز آپ کو کارچر کی یہاں پر مل سکتی ہیں تب سے اچھی بات یہ کہ یہاں سے آرڈر کی کی تمام اسیسریز آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی کیش آن ریلیوری پر مگوا سکتے ہیں اور اگر آپ تفصیلات جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سکرین پر نمبر دیا گئے ہیں یہ پچیس سو سیسی انجن کے ساتھ ہے سو اگر آپ کو مارک ایکس خریدنی ہے یا یہ گاڑی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پسند آتی ہے تو سکرین پر آپ کو سیگل موٹرز راول پنڈی کے فون نمبرز دیا گئے ہیں جن پر آپ کال کر سکتے ہیں اس گاڑی سے متعلق جو بھی انفومیشن حاصل کرنی ہے آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں یا آپ سیگل موٹر کی ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہے www.sagalmotorsports.pk اگر پرائیس کی بات کریں تو اس گاڑی کی ڈیماند چھتیس لاکھ روپے کی جا رہی ہے پچیس سو سیسی والا ویرینٹ ہے یہ ٹیوٹا مارک ایکس کا اور ٹو تھاؤزن فائف کا مورل ہے سو یہ ہے اس گاڑی کی فرنٹ لک چلیں جلدی سے آپ کو اس گاڑی کی ریئر لک دکھاتے ہیں اور پھر ڈیٹیل میں اس گاڑی کے بارے میں آپ کو انفارم کرتے ہیں اوکے جی اس طرح سے آپ کو اس گاڑی کی ریئر لک نظر آئے گی اور یہ 250 جی ویرینٹ ہے مارک ایکس کا اور کچھ اس طرح سے اس کی ریئر لک نظر آئے گی آپ کو اگر ہم ڈیٹیل میں باعت کریں تو اس گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس ہیں اس میں آپ کو پروجیکٹر لائٹس لو بیم کے لیے دی جاتی ہیں جبکہ ہائی بیم کے لیے آپ کو ہیلوجن بلپ کو آپشن ملتا ہے تھری لائٹس سیٹ اپ آپ کو اس میں دیا جاتا ہے اور اس میں انٹیگریٹڈ ٹرن انڈیکیٹرز موجود ہیں جو کہ ہیلوجن بلپ کے اندر ہی آتے ہیں اور گریل کی طرف آ جائیں تو یہاں پر آپ کو ایک کروم گریل ملتی ہے جس کے اندر آپ کو ایکس کا بیج مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ فرنٹ بمپر کمپلیٹ اس گاڑی کا باڈی کلرڈ ہے یعنی کہ بلیک کلر کے اندر کمپلیٹ اس کا فرنٹ بمپر آتا ہے بٹ اس کے اوپر فاغ لیمپس وغیرہ کا آپشن آپ کو نہیں ملتا یہاں فینڈر کے اوپر آپ کو ہیلوجن بلپ میں ٹرن انڈیکیٹرز کا آپشن مل جائے گا اور ویلز کی اگر ہم بات کریں تو اس گاڑی کے اندر آپ کو اللائی ویلز کا آپشن پری انسٹالڈ مل جاتا ہے اور فرنٹ پر آپ کو اس میں ونٹی لیٹڈ ڈسک بریک مل جائے گی اور اگر ہم اس گاڑی کے ٹائر سائز کی بات کریں تو یہ 225 55 کے ٹائر اس کیوپر ملیں گے اور 16 انچز کے ریمز آپ کو اس کیوپر سٹینڈرڈ مل جائیں گے اور ریمز کی کنڈیشن کافی اچھی ہے تب فرنٹ اور بیک سائیڈ کے اگر آپ ویلز دیکھیں تو بہت ہی اچھی اور شاندار کنڈیشن کے اندر ہیں اور یہاں پر سائیڈ میررز اس گاڑی کے اندر الیکٹریکلی کنٹرولڈ ہیں اوٹو ریٹریکٹیبل ہیں اور باڈی کلرڈ ہیں بٹ اس میں آپ کو ٹرن انڈیکیٹرز کو آپشن سائیڈ میررز کے اوپر نہیں دیا جاتا اس کے لاوہ ڈور لیچز وغیرہ اس کے کمپلیٹ کروم فینش کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پر اس کی ونڈوز کے ارد گرد آپ کو کروم کی سراؤنڈنگ ملے گی اور بیک سائیڈ پر اگر آ جائیں تو ریئر ونڈ سکرین کے اندر ڈی فاغر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ سٹاپ لیمپ بھی آپ کو اس ونڈ سکرین کے اندر مل جائے گا اور ریئر سائیڈ پر اس کے جو بریک لیمپ ہیں یہ ایل ایڈ کے اندر ہیں اس کے علاوہ ڈرن انڈیکیٹرز اور ریورس لیمپ ہیلوجن بلب میں آتے ہیں یہاں پر آپ کو مارک ایکس کی بیجنگ مل جائے گی اور ساتھ ہی اس کاری کے اندر ریئر ویو کیمرا بھی پری انسٹالڈ ہے اس کے علاوہ اس طرف اگر آ جائیں تو ٹو فٹی جی کی بیجنگ یہاں پر موجود ہے اور بیک سائیڈ پر آپ کو اس گاڑی میں پروپر ڈیول ایڈزاست سیٹ اپ ملتا ہے اور یہ فیک نہیں ہے ورکنگ ایڈزاست ہوتے ہیں دونوں جو کہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس گاڑی کا انٹیریئر بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے اس گاڑی کے انٹیریئر کی فرسٹ لوک اور کچھ اس طرح سے اس کا انٹیریئر آپ کو نظر آئے گا اور ریئر سیٹس کی بات کریں تو یہاں پر تین پیسنجر کے لیے اجسٹیبل ڈریسٹ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ آم ریسٹ کو آپشن بھی یہاں پر آپ کو مل جائے گا بیسیکلی بیک سائیڈ پر دو بندے کمفٹیبلی بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں یہاں پر ایک کافی بڑا ہمپ موجود ہے کیونکہ یہ ریئر ویل ڈرائیو ہے تو یہاں پر وہ ڈرائیو آفٹ وغیرہ اس کی جو آتی ہے ریئر ویل کے لیے وہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ریئر جو پیسنجر ڈور ہے اس کی بھی آپ کنڈیشن وغیرہ اور لک دیکھ لی جائے یہاں پر کمپلیٹ اس کاری کا ٹو ٹون انٹیریئر ہے پلس اس کے اندر آپ کو وڈن کا کمبینیشن بھی مل جائے گا جو کہ گاڑی کو ایک بڑی ہی پریمیم لک پروائیڈ کرتا ہے اندر چلتے ہیں اور اس کاری کی لیکس وغیرہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور تقریباً اتنا یہاں پر آپ کے پاس لیگ روم موجود ہے اور اس کی یہ جو ڈرائیور سیٹ ہے یہ اپنی ایک نارمل بیسک پوزیشن کے اوپر ہے یہاں پر آپ کو ایک ایر وینٹ ٹائپ چیز دی گئی ہے بیسکلی یہ ایک ایر وینٹ ہی ہے جس کو دو سائٹس پر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو دونوں پیسنجر کے لیے ایک ایر وینٹ یہاں پر آپ کو ملتا ہے اس کے لیے یہاں پر آپ کو ایش رہ دی گئی ہے ریئر پیسنجر کے لیے یہاں پر ایکسپینڈیبل سٹورج کمپارٹمنٹس آپ کو مل جاتے ہیں دونوں سائٹس کے اوپر تو آپ داکمنٹس وغیرہ یا کوئی بھی میکزین وغیرہ رکھنا چاہیں وہ آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں اس کے لیے بیک سائٹ پر آپ کو ایک ادد لائٹ دی گئی ہے جو کہ ہیلوجن بلپ کے اندر ہے اور یہاں پر آپ کو گراب ہینڈلز بیک سائٹ پر مل جائیں گے کچھ اس طریقے سے اور فرنٹ سائٹ پر بھی گراب ہینڈلز موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں ریئر سائٹ پر دیکھیں تو ریئر پیسنجر کے لیے بھی ائر بیکس کا آپشن آپ کو اس کاری کے اندر مل جاتا ہے سٹیرنگ ویل اس کاری کے اندر آپ کو ایک فورس پوک ملتا ہے بٹ اس کے اوپر آپ کو ملٹی میڈیا کے آپشن نہیں دیا گئے ائر بیکس یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ائر بیکس میں پلر کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گا اور ایڈجیسمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کاری کی سٹیرنگ ویل کے اندر تیلٹ ایڈجیسمنٹ اور تیلسکوپیکل ایڈجیسمنٹ دونوں کا آپشن آتا ہے آپ اس کو تیلٹ بھی کر سکتے ہیں اور تیلسکوپیکل ایڈجیسمنٹ بھی اس میں آپ کو دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ بیسیکلی اس میں ہیڈلائٹ کنٹرول سوچز ہیں اور اس میں اوٹو ہیڈلائٹس کا آپشن بھی ملتا ہے اور یہاں پر آپ کو وائپر کنٹرول سوچز مل جاتی ہیں اور اس میں رین سینسنگ وائپرز کو آپشن دیا گیا ہے تو اگر بارش اس کی وین سکرین کے اوپر تکرائے گی تو اس کے وائپرز آتمائٹیکلی آن ہو جائیں گے یہ آپشن جس میں آپ کو پری انسٹالل مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں دور پر اگر آپ دیکھیں جو کہ اس کا فرنٹ ڈرائیور دور ہے تو اس کے اوپر آپ کو سائیڈ میررز کے کنٹرولز مل جائیں گے والی اedge这么 door latch آپ کو دیا گیا ہے اور اگر آپ نیچے آ جائیں تو یہ اس کی وینڈوز کے کنٹرولز ہیں وینڈوز کو لاک کرنے کے لیے button آپ کو دیا جاتا ہے بیسیقیل ہے اس کا سینٹرل لاکنگ ہے اور یہاں پر آپ کو وینڈوز کو لاک کرنے کے لیے button ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک air vent یہاں پر ٹرائیور کے لیے مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دو air vents آپ کو یہاں mid میں مل جائیں گے اور یہاں پر ایک air vent آپ کو اس طرف اس میں مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو حیز لائٹ سوچ دیا گیا ہے اور اگر آپ نے اس میڈ والے ایروانٹس کو آف کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں اوپر آپ کو ایک بٹن دیا گیا ہے جس کو آپ ایسے پریس کریں گے تو یہ آن یا آف آپ اپنی مرضی سے ان کو کر سکتے ہیں نیچے کریں گے تو یہ آف ہو جائیں گے اور اوپر کریں گے تو یہ ایروانٹس آن ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو انڈرویڈ پینل آپ اس گاڑی کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ اس میں آفٹر مارکیٹ انسٹال کیا گیا ہے جو کہ اوریجنلی اس گاڑی کے اندر نہیں آتا آپ اس کا پیسنجر سائٹ کا تمپریچر کنٹرول کریں گے ایر کی سرکولیشن کو آپ چینج کر سکتے ہیں اور ریئر ونڈ اس کا جو ڈی فاغر ہے اس کو آپ آن آف کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ڈرائیور کا تمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں آٹو پر رکھ سکتے ہیں فین کو آن آف کر سکتے ہیں اور فرنٹ ڈی فاغر کا بٹن ہے اس کے علاوہ یہاں سے فین کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایر کے موڈز ہیں جس میں آپ اس کی ایر کی جو ڈائریکشن ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے ڈیول ایسی آن آف آپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کے ایسی کو آف کرنے کا آپ کو بٹن دیا گیا اس کے علاوہ یہاں نیچے آپ کو ایک عدد سٹوریش کمپارٹمنٹ مل جائے گا اور گیر لیور کے اگر آپ آگے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو بیسیکلی اس کا جو کمپارٹمنٹ ہے اس کے اندر آپ کو ایش ٹرے اور سگرٹ لائٹر مل جاتا ہے فرنٹ دونوں سیٹس اس گاڑی کی ہیٹڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ رہا جی اس گاڑی کا گیر لیور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے اور اچھی بات یہ کہ آپ اس کو مینیولی اور آٹومیٹیکلی اپنی مرضی سے درائیو کر سکتے ہیں اگر دیپر رکھیں گے تو آپ اس گاڑی کو مینیولی درائیو کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرف اس کو رائٹ سائٹ پر شفٹ کر لیتے ہیں تو اب یہ گاڑی مینیولی گیرز کی جو ہے اس میں آپ شفٹنگ کر سکتے ہیں اس کو واپس ہم پارک پر شفٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو پاور موڈ کا بٹن مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو اس میں سنو موڈ کا بٹن مل جاتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دو عدد کپ ہولڈرز مل جاتے ہیں اور یہاں پر ایک کافی لارج آم ریسٹ ہے اس کو اگر آپ اوپر اٹھائیں گے تو اس کے نیچے آپ کو ایک بن مل جاتا ہے جس کے اندر آپ جو بھی سامان بغیرہ رکھنا چاہے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں سو یہ تھا کمپلیٹ اس کاری کا فرنٹ انٹیریئر ایک اور چیز کہ یہاں پر آپ کو ایک کافی بڑے سائز کا گلو باکس ملتا ہے بڑے ہی ڈیسنٹ سائز کا اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ شیشے دیکھیں تو اس کے اندر آٹو ڈیمنگ موجود ہے یہاں پر آجائیں تو وینٹی میرر کے ساتھ ساتھ لائٹ کو اپشن موجود ہے اور یہ اپشن فرنٹ پر دونوں سائٹس پر آپ کو دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو سنگلاس ہولڈر مل جائے گا دو عدد کیبن لائٹس مل جائیں گی جن کو آپ یہاں سے آن یا آف کر سکتے ہیں سو گائز یہ تھا کمپلیٹ فرنٹ انٹیریئر تیوٹا مارک ایکس ٹو تھاؤزن فائف موڈل پچیس سو سی سی والے ویرینٹ کا اب اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آئے آپ اس کو خریدنا چاہیں تو میں آپ کو پرائس بھی بتا دیتا ہوں اس کی ڈیمانڈ کی جارہی ہے چھتیس لاک روپیہ دو ہزار پانچ کا موڈل ہے فریش آکشن کلیر ہے یہ گاڑی اور کمپلیٹ جینون کنڈیشن کے اندر ہے یہ تھی تیوٹا مارک ایکس ٹو تھاؤزن فائف موڈل بلیک کلر کے اندر اور لاسٹ میں میں آپ کو ایک بار پھر اس گاڑی کی پرائس بتا دیتا ہوں چھتیس لاک روپیہ اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جارہی ہے اگر آپ کو یہ گاڑی پسند ہے آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کال کریں یا www.sagalmotorsports.pk پر وزٹ کریں اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں